عورتوں کے لئے تراویہ زیادہ بہتر ہے یا پھر گھر میں اکیلے قیام اللیل یا پھر تحجد پڑھنا شیخ کیا انہوں نے سوال کیا سیسٹر کا پوچھنا یہ ہے کہ شیخ تراویہ سب کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے گھر میں قیام اللیل تحجد پڑھنا دیکھئے سیسٹر دو باتیں آپ سمجھئے دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ ہر نماز عورت کے لئے ہر نماز گھر کے اندر پڑھنا مسجد کے اندر پڑھنے سے افضل ہے ہر نماز سوائے جو ہے عید کی نماز عید کی نماز تو گھر میں ہے ہی نہیں وہ نمازیں جو گھر میں ہے ہی نہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے جو نمازیں گھر میں پڑھی جا سکتی ہیں وہ ہر نماز عورت کی اس کے گھر میں مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور اس میں تراوی کی اور قیام اللیل کی نماز بھی آتی ہے تو گھر میں آپ کا پڑھنا زیادہ افضل ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ میں اگر گھر میں پڑھوں گی تو کبھی کبھی سستی کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے گی نہیں پڑھ پاؤں گی یا گھر میں تنہا پڑھنے سے سستی آئے گی خوشو خضو نہیں آ پائے گا اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تب ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ مسجد چلے جائیں آپ مسجد میں پڑھیں تاکہ جو ہے احتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھ پائیں لیکن اگر کوئی عورت نشاپ کے ساتھ اور جو ہے ایکٹیو رہ کے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے تو گھر میں اس کا پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے جی جیسے تراوی کے نماز جو پوری رمضان پر پڑھنے جو سواب ملتا ہے اکیلے پڑھنے سے بھی دیکھے بہن عورتوں کا مسئلہ مردوں سے مختلف ہے عورتوں کے لیے مطلق طور سے میں نے جو بتایا اللہ کی نبی صاحب کی ایک سے زیادہ کئی حدیثیں ہیں کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد سے افضل ہے یہاں تک کہ مسجد نبوی سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نبی صاحب نے جس صحابیہ سے یہ بات کہی تھی وہ صحابیہ اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی تھی اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے تمہارا گھر میں نماز پڑھنا تو ہر صورت میں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے وہ استثناء کی جو ایک شکل میں نے بتائی وہ اس صورت میں کہ عورت کو گھر میں لگتا ہے کہ جیسے تراوی کی نماز لمبی ہوتی ہے میں جو ہر سست پر جاؤں گی نہیں پڑھ پاؤں گی چھوٹ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ چھوٹنے سے بہتر ہے پھر آپ مسجد میں چلے جائیں